السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنا اور اپنی صحت کا بہت سارا حیاء رکھ رہے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کو صحت اندرستی والی زندگی دے تاکہ آپ نئے نئے مزے مزے کے کھانے جوائے کر سکیں آج جو میرے کچن میں بن رہا ہے وہ ہے چکن گوفتہ اس کے لئے جو چیزیں مجھے چاہیے ہیں درک لسن کے پانچے جووے لی ہیں ایک میں نے پیاز لیا ہے پانچے ہری مرچ لیوں اور ایک ٹوماٹر لیا ہے اس کے لئے جو چیز مجھے چاہیے وہ ہے چکن چکن میرے پاس بریسٹ پیس تھا میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے پیس کر لیا ہے پیس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاپر میں اچھے چاپ ہو سکیں کیونکہ میرے پاس جو چاپر وہ چھوٹی تھی اس لئے میں نے اس کے پیس کر لیا ہے میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے اب سب سے پہلے جو میری چیز چاہیے وہ چکن ہے اس کے میں نے چھوٹے جو پیس کر لیا تھا میں آپ کو مشین بھی دیکھاتی ہوں کہ میرے پاس چھوٹی مشین ہے اس لئے میں نے اس کے پیسز کیا تھا دنیا چاہیے میں نے دنیا لیا ہے ایک ٹوماتر تھا اس کا میں نے گودہ نکال کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے لسہ ندرک کا پیسٹ میں نے ایک ایک چمچ لیا ہے پانچ شہری میرچ ہے اس کی کٹنگ کر لیا ہے پیاز ایک لیا تھا اس کا میں نے پانی نچوٹ دیا ہے اس کے سپائسز جو چاہیے ہیں نمک ہے بنا ہوا دنیا ہے اس کے بعد دھرہ میرچ ہے گرم مسالہ ہے لال میرچ ہے حلدی ہے بنا ہوا زیرہ ہے اس کے بعد کالی میرچ ہے چنوں کا پاودر ہے اور ایک کیگ ہے پھر اس چیزوں کو میں باہر میں ڈالوں گا سب سے پہلے تو اپنا کیمہ ہے وہ ہم چاپ کرتے ہیں چلیں ہم چاپڑ کو آہن کرتے ہیں اور اپنا کیمہ اس میں چاپ کرتے ہیں اپنے چکن کو پتا چل جیگا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے یہ اس کا مطلب ہونا چاہیے کیمہ آپ کو یہ کوفتہ انجوائی کریں اور آپ نے اپنے مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ کو کیسے لگے ہیں یہ کوفتے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کیسے ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ کتنا ملائم ہے جتنا یہ ملائم ہوگا اتنا ہی کوفتہ آپ کا اچھے سے جھوڑے گا اور مزہ آئے گا آپ کو باقی بھی میں نے کر لیا ہے سارا چوب کر لیا ہے اب سب ہم نکال کے اس میں جو ہے نا سپائسی وغیرہ ایڈ کریں گے سپائسیز جتنے بھی ہیں سپائسیز بھی جو ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اپنی فیملی اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے نا سپائسیز کا استعمال کام کیا سب سے پہلے میں نے جو ہے ٹوماٹر لیا ہے ٹوماٹر کا گودہ نکال لیا تھا آپ کو بتایا تھا کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے لسن ادرک جو ہے میں نے ایک ایک چمچ لیا ہے اس کے بعد ہری مرچے ہیں وہ میں نے چاپ کر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر بھی اس کو چاپر میں ڈالنا ہے نارمل سی چاپ کی تھی اتنی زیادہ بڑی ایک نہیں تھی کیونکہ میں نے اس کو دوبارہ چاپ کرنا ہے اس لئے میں نے جو ہے نا اس مطابق کٹ کیا تھا اس کے علاوہ پھر اب میں ڈالتی ہوں دھنیا دھنیا جو ہے اپسورتی کو بھی بڑھاتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا دیتا ہے اس کے علاوہ میں پیاس ڈالوں گے پیاس میں بھی پانی ہوتا ہے پانی میں نے سٹین کر لیا تھا اور بڑی کٹی ہوئی پیاس میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے پانی اس میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر پانی زیادہ ہوگا تو کوفتے جو ہے وہ آپس میں مکس نہیں ہوں گے پانی اندر نہیں ہونا چاہیے اب میں سارے سپائسیز ایڈ کروں گی نمک دھنیا یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لینی ہے میں نے ساری چیزیں نمک میں نے ڈھیر چمچ لیا تھا باقی ساری چیزیں میں نے ایک ایک چمچ لی تھی اب جو کالی مرچ یا کالی مرچ کا جو ہے میں ہاف چمچ ٹالوں گی آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے علاوہ میں جو ہے اس میں ایگ ایڈ کروں گی ایگ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے ہاتھ سے ہی مکس کروں گی کہ مسالہ جات اور چکن آپس میں مکس ہو جائیں اچھے سے پھر میں اس کو چوپر میں ڈالوں گی ٹھیک ہے بہت ہی یمی ایسٹ بنیں گے آج جو میں کوفتیں ہیں آپ کو بنا کے فریز کرنا سکھاؤں گی سالن اس کا میں آپ کو کسی دن اور سکھاؤں گی دافتوں کی یہ جان ہوتے ہیں ہمیں تو بے حد بساند ہے انڈا کوفتہ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئیں گے اب میں نے اس کو جو ہے چوپر میں ڈالا ہے چوپر جو ہے چوپر میں ڈالنے کے مقصد یہ کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اندر اچھے سے چوپ ہو جاتی ہیں یہ ٹوماتر لسن ادرک جتنے بھی میں نے انگریڈنس جانے اچھے سے چوپ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہے میں نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میرے ویڈیو کو ضرور لائک کی دیئے گا سبسکرائب بھی کی دیئے گا اب میں نے کیا کیا ہے اس پوزیشن میں آکے میں نے اس میں بھنا ہوا جو ہے نا وہ چنے ڈالنے ہیں چار چمچ میں نے بنے ہوئے چنے کے لیے تھے آپ نے ڈالنے ہیں کیونکہ تھوڑا بہت پانی پھر بھی ہوتا ہے اس میں آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کرنے کی میں اپنا تھوڑا سا پانی ضرور ہوتا ہے میں نے اب اس میں جو ہے ایڈ کر لیے اس کو اچھے سے mix کیا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے میں نے تو چار چمچ بھر کے لیے تھے ابھی اس میں میں اور ایڈ کروں گی کیونکہ اس میں ابھی کمی لگ رہی ہے دیکھیں میں نے اور ایڈ کیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے mix کریں یہ بلکل بھی جو ہے نا اب mix جب ہو جائیں گے نا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اچھے سے mix ہو رہے ہیں mix کرنے کے بعد میں اس کو shape دوں گی آپ نے ہاتھ میں آئل لگانا ہے تھوڑا سا کیونکہ یہ اگر آئل نہیں لگائیں گے تو ہاتھوں کو لگے گا آپ نے شیپ جو ہے چھوٹی بڑی اپنی مرضی سے کرنی ہے کہ آپ چھوٹا لائک کرتے ہیں میں نے میڈیم سا بنایا ہے دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی مزا